بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل لائف ان کیلگری کینیڈا میں آج کا ٹاپک بہت ہی مزہدار ٹاپک اور کافی لوگوں کا یہ کوئشن ہے ٹھیک ہے موسٹی جو لوگ باہر بیٹھے ہیں کیلگری سے کینیڈا سے ڈیفرنٹ سٹیز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ٹاپک یہ ہے کہ ایکسپینسز کیا ہیں کاسٹ لیونگ کاسٹ جو ہے وہ کیا ہے تو بات کرتے ہیں کیلگری کی لیونگ کاسٹ کے بارے میں ایک ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں اور کس طرح چلتا ہے یہاں پہ لیونگ کاسٹ میں سب سے پہلی مین جو بڑی کاسٹ ہے وہ ڈیفنیٹلی آپ کا رینٹ ہے ٹھیک ہے جب آپ موگ ہوتے ہیں آج کل تو گھروں کے جو حالات چل رہے ہیں کوئی بھی چیز رینٹل پراپرٹی دھوننا بہت مشکل ہوا ہوگا ہے ٹھیک ہے رینٹل پراپرٹی بہت کم ہوگی ہے وہی بیسمنٹ جو آج سے تقریباً سال دیر سال پہلے تک جو ہے آٹھ سو نو سو میں ملتی ہوتی تھی آج کل بارہ سو تیرہ سو سے نیچے کوئی بیسمنٹ نہیں مل رہی اگر کوئی بندہ بیسمنٹ رول رہا ہے آپارٹمنٹ جو کہ بڑی مشکل سے گیارہ سو سے بارہ سو ڈالر کا رینٹ پر جاتا تھا آج کل لوگ جو ہے سولہ سو سترہ سو ڈالر تک جو ہے اس کو رینٹ پر لینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ کوئی چیز ملتی نہیں آگے اور جو دیفنیٹلی جو انویسٹرز ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اسی ریٹ پر جائے پندرہ سو سے سترہ سو کے درمیان میں آپارٹمنٹ کی جو جو رینٹل ہے وہ کہہ رہا ہے یہ وہ والا آپارٹمنٹ ہے جو کہ دو بیڈروم اور ایک واشروم کے ساتھ ہے یا سمٹائمز دو واشروم بھی مل جاتے ہیں آپ کو اس میں جو سٹوڈیو ہے سٹوڈیو کی کاؤس جو ہے وہ تقریباً نو سو سے لے کر کہہ سکتے ہیں بارہ سو کے درمیان میں ہے ٹھیک ہے ڈاؤن ٹاؤن چھوڑ کے ڈاؤن ٹاؤن کی بات نہیں ہو رہی ہے ساری یہ بات ہو رہی ہے کمیونٹیز میں ٹھیک ہے ڈاؤن ٹاؤن کے باہر ڈاؤن ٹاؤن میں تھوڑی سی کاؤس زیادہ بھی ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتا آپ کہاں لے رہے ہیں بیلڈنگ پرانی نہیں کافی چیزیں اس میں جہاں وہ میٹھل کرتی ہیں تو سب سے بڑی کاؤس آپ کی رینٹل ٹھیک ہے اس کی کاؤس آگی اس کے بعد آپ کی گروسریز جو ہیں ٹھیک ہے گروسریز کتنے کی ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں ٹوٹل کاؤس کتنی آتی ہے ٹیفنیلی اگین ڈیپینڈز اون فیملی سائز ٹھیک ہے آپ کی فیملی سائز تو بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے بچے آپ کے تو زیادہ ایکسپنسز ہیں اگر بچے نہیں ہیں تو ٹیفنیلی کھم ایکسپنسز ہیں اگر آپ اکیلے ہیں بیچلر ہیں تو ٹیفنیلی بہت زیادہ لوگ کاؤس ہو جاتی ہے بیچلرز جو ہیں ان کی کاؤس کی بات کریں تو ان کی ٹوٹل کاؤس جو ہے تقریباً رینٹل میں پانچ سو چھ سو ڈالر یہ چل رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک بیڈروم مل جاتا ہے اپنا اور سم ٹائمز شیرنگ میں واش روم سم ٹائمز سیپریٹ واش روم ڈیپینڈز آن ڈے ہاؤس ٹھیک ہے لیکن پانچ سو سے چھ سو ڈالر میں سنگل بندے کے لیے ایک بیٹروم مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی کاؤس کی آتی ہے جو کہ گروسریز وغیرہ پہ سنگل بندے کی تقریباً ڈھائیسو سے تین سو ڈالر گروسریز کی جو کاؤس ہے ٹھیک ہے یہ پار منت کی بات کا ہے جو فیملی ہے فیملی میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سائز فیملی فر شور اگر آپ صرف کپل ہیں تو اٹس اپ ٹو لائک فائی ہنڈر ڈالرز او منت ٹھیک ہے اگر آپ کے ایک یا دو بچے ہیں تو اٹس کین گو اپ ٹو لائک سیون ہنڈرڈ ٹو ون تھاوزن ڈالرز او منت ٹھیک ہے ڈیپینڈنگ اون کے آپ کیا لینے ہیں ٹھیک ہے ٹو سیون ہنڈرڈ ٹو ون تھاوزنڈ ڈیپینڈنگ اون کیٹس آپ کی منتلی جو ہے وہ گروسز کی کاسٹ آجاتی ہے اس کے علاوہ کاسٹ جو ہے وہ آجاتی ہے آپ کی گاڑی اگر آپ لے رہے ہیں یا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ میں اگر صرف جو ہے وہ لوکل کی دیکھا جائے تو اس میں سی ٹرین ہے اور اس میں بسز ہیں ٹھیک ہے سی ٹرین کا پاس آپ کو منتلی جو ملتا ہے وہ ہنڈرڈ اینڈ ڈالرز کا تقریباً ملتا ہے جو کہ ایک منت کے لیے ویلڈ ہوتا ہے جو کہ ایفری منت آپ کو خریدنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس میں پھر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ لو انکم ہے تو آپ کو چیپر مل جائے گا اگر آپ ہائی انکم ہے تو آپ کو دیفنیٹلی وہ سیم پرائس میں ملے گا فل پرائس میں لو انکم جو ہوتے ہیں ان کو اپ تو لیک ٹین ففٹین ڈالر میں بھی پر منت جو پاس ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے بیس پیس ڈالر میں پار منت پہ جو ہے وہ پاسس لیے ہوئے ہیں جو کہ لو انکم پاسس کاؤنٹ ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہ سروس کینیڈا کے آفیس جا آتے ہیں اور وہاں جا کے آپ جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز دسکس کر کے اور وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا خواست آتی ہے آپ کی گاڑی کی اگر آپ لوکل ٹرانسپٹریشن نہیں یوز کر رہے اور اپنی گاڑی پر چیز کرنا چاہتے ہیں سیم چیز پلیف کریں پہلے گاڑیوں کو سستی ہوتی تھی ابھی مارکٹ جو ہے وہ کافی انکریز ہوگی ہے ہر جگہ آپ کو گاڑی جو ہے وہ مہنگی مل رہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں چپس کا ایشو ہے کچھ کہتے ہیں کچھ جو ہیں وہ کمپنیز انونٹری جو ہے وہ رکھ نہیں رہی تو وہ پیسے کمانا چاہ رہے ہیں ڈیفرنٹ ہے اس میں آپشنز وہ کسی دن بعد میں ڈسکس کریں گے کہ شارٹیج کیوں ہیں گاڑیوں کی اور اس کے اوپر ایک ڈیٹیلز جو ہے وہ لاغ منہ آ جائے گا انشاءاللہ فلال آپ کو بتا رہا ہوں صرف کاسٹ تو کاسٹ آج کل جو گاڑیوں کی چل رہی ہے یوزڈ گاڑی اگر آپ لیتے ہیں ریلائیبل گاڑی ہونی چاہیے کلگری میں اگر آپ رہ رہے ہیں کیونکہ کلگری کا جو پیدر ہے وہ بہت زیادہ ہارش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ کے پاس کوئی پرانی گاڑی ہے تو آپ کو ڈیفنیٹلی ایشوز زیادہ ہوں گے تو میں یہ ریکمنٹ کرتا ہوں جو بھی کلگری آ رہا ہے اور گاڑی خریدنا چاہا رہا ہے وہ کوشش کریں ٹو تھاؤزن ٹین اینڈ اپ جو موڈلز ہیں ان میں جلیں جو ٹین اینڈ بیلوہ ہیں وہ میں ریکمنٹ نہیں کرتا کیونکہ اس میں جو میکینیکل ایشوز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں پھر تو کوشش کریں جتی زیادہ نئی گاڑی لے سکتے ہیں اتی نئی گاڑی لے لیں وہ ٹین اینڈ اپ موڈلز ہیں وہ ڈیفنڈ کرتا ہے میکینڈ موڈلز کے اوپر سارا کچھ ٹین اپیئرز جو ہیں وہ میکینڈ موڈل پر ڈیفنڈ کرتا ہے کہ کون سی گاڑی آپ لینا چاہ رہے ہیں اور اس کا ڈیر کون سا ہے تو اس حساب سے پھر آگے پرائسیز ہیں موسٹی جو ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں ٹین سے اگر بات کی جائے تو ٹین ایلیون ٹوالز جو ہیں وہ آج کل آپ کو مل جائیں گی تقریباً پانچ سے چھ ہزار ڈالر کے درمیان میں اگر آپ ٹوالز سے اوپر جا رہے ہیں لیکھ تھرٹین فورٹین تو سات سے آٹھ ہزار ڈالر میں ٹھیک ہے فورٹین سے اوپر جاتے ہیں لیکھ ففٹین سکسٹین تو وہ جو ہے دس سے بارہ تیرہ ہزار ڈالر تک جاتی ہے یہ آج کل کی پرائسیز جو چل رہی ہیں یہ وہ مارکٹ بتا رہا ہے آپ کو سب سے بڑا گاڑی اگر آپ لے لیتے ہیں تو سب سے بڑا گاڑی کا ایکسپنس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انشورنس ٹھیک ہے انشورنس آپ جب نیو آ رہے ہوتے ہیں کینیڈا میں کیلگری میں تو البرٹا کی جو انشورنس ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کچھ پروونسز اور سے ٹھیک ہے تو البرٹا میں انشورنس مہنگی ملتی ہے تو آپ اگر نیو کیلگری آ رہے ہیں البرٹا موو ہو رہے ہیں اور انشورنس لینا چاہ رہے ہیں گاڑی کی تو گاڑی کی انشورنس آپ کی ہو سکتی ہے اپ ٹو فور ہنڈر ڈالر ٹھیک ہے اور اس میں ہوتا ہے تھرڈ پارٹی لائیبیلٹی اور ساتھ میں می بھی کمپریہنسیف ٹھیک ہے تو موسٹ چانسز ہوتے ہیں کہ جب آپ تھری ہنڈر پلاس جاتے ہیں تو اس میں کمپریہنسیف انکلوڈ ہو سکتی ہے جو تھرڈ پارٹی ہے وہ بھی آج کل جو کاسٹ چل رہی ہے وہ بھی تقریباً ڈپینڈ کرتا ہے آپ نیو کمر ہیں اگر آپ کا پریویس ایکسپرینس نہیں ہے کینیڈا کا لائسنس نہیں تھا پہلے ابھی آپ نے لیا ہے تو اگر وہ ساری چیزیں ہیں تو اس کی کاسٹ آپ کی جا سکتی ہے تقریباً تین سو ڈالر تک تین سو ڈالر تک یہ تھرڈ پارٹی لائیبیلٹی جو انشورنس ہے اس کی بات کر رہے ہیں باقی اس کے علاوہ جو ایک اور کاسٹ ہے جو کہ منتلی کاسٹ میں ایک ایڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی آپ کا سیل فون پلان ٹھیک ہے سیل فون پلان پری پیڈ بھی ہیں پوست پیڈ بھی ہیں پری پیڈ یہاں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں ٹھیک ہے اور کام بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے جب بھی آپ کے سم میں پیسے ہوں گے دیفنیلی جیسے پاکستان انڈیا میں ہوتا ہے تب آپ کال کر سکتے ہیں پرنہ آپ کال نہیں کر سکتے کوئی ڈیٹا نہیں یوز ہو سکتا جب آپ کو کال آنی ہے تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے اگر آپ کو لانگ سرم ہو جائے آپ نے لوڈ نہیں کیا ہوا تو آپ کو کال بھی شاید نہ آیا اس نمبر پر ٹھیک ہے تو اس لئے ریکمینڈڈ نہیں ہوتا سب سے منیمم پوست پیڈ لے لیں منتری والا منیمم پوست پیڈ پلان جو شروع ہوتا ہے جس میں دو جی بھی ڈیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ تقریباً شروع ہوتا ہے ٹونٹی ٹونٹی فائب ڈالر میں ڈیپینڈنگ ان آپ کس کمپنی کے ساتھ جا رہے ہیں جتے ہیں وہ کہتے ہیں جتنا گھر ڈالے اتنا میٹھا جتے پیسے آپ بڑھاتے جائیں گے اتنا پلان آپ کا اچھا ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جیسے ٹونٹی جی بھی ہے وہ آپ نے لینا ہے دس جی بھی کہہ سکتے ہیں آپ دس جی بھی آپ نے لینا ہے تو وہ ہو سکتا ہے تقریباً آپ کو ٹھرٹی ٹو فورٹی ڈالر کے درمیان میں ملے گا ڈیپینڈنگ ان بچ کمپنی یا ٹھیک اندھو اس کے بعد آپ اگر ٹونٹی ٹونٹی تک جاتے ہیں یا ٹونٹی فائب جی بھی تک جاتے ہیں ڈیٹا میں اور آن لیمٹیڈ کالنگ ٹیکسنگ میں وہ تقریباً آپ کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سم کمپنی جو تھوڑی اچھی والی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے اچھی کمپنی کون سی ہے اور دوسری والی بری والی کمپنی کون سی ہے اور کیوں بری ہے اور کیوں اچھی ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے ریزنز ہیں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اس کمپنی میں جا رہے ہیں تو فورٹی ٹو سکسی ڈالر کے درمیان تک یہ ایکسپنسز ہو سکتا ہے جی تو امید ہے آپ کو آج کا ویلاغ اچھا لگا ہوگا اس میں ساری انفرمیشن آپ کو مل گی ہوگی اگر اس کے علاوہ بھی آپ کسی چیز کی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ ڈیفینٹلی سبسکرائب کریں چینل کو ایمیل کریں کمنٹ کریں آپ کو ضرور بتایا جائے گا ساری انفرمیشن بتائیں گے باقی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سٹے ٹیونڈ آپ کو ایک اچھی اور نئی ویڈیو میں کل ملتے ہیں انشاءاللہ تب تک لیے اجازت اللہ حافظ